ویلکم بیک بات کریں گے وفاقی وزر اطلاعات اتار تارر کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے آئینی ترامیم کے معاملے پر گفتگو کی ابھی تک نو مائے کے ملزمان کو سزائی نہیں ہو سکی پاکستان واحد ملک ہے جہاں نو مائے واقعات پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کوئی ایناروں نہیں ملنے جا رہا کوششیں کی گئی آئینی ترامیم پر مشترکہ اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے مختلف ممالک میں سپریم کوچ رہا آئینی عدالت الگ ہوتی ہے آئینی عدالت الگ ہونی چاہیے تاکہ آئینی معاملات کا الگ سے جائزہ لیا جا سکے مساوہ دب پر بھی سیاست کی گئی کہا گیا پہلے ہمارے لیڈر کو باہر نکالے تمام جماعتوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ کوشش کی گئی کہ ایک گریٹر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے آئینی ترامیم کے اوپر دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے کانسٹریشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں اور کانسٹریشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو انصاف بھی مل سکے انصاف کی بروقت فراہمی بھی ہو سکے ان کے کیسز جو ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے یہ واحد ملک ہے جہاں پہ نو مئی جیسے کیسز کا بھی آت تک فیصلہ نہیں ہو سکا دائرہ کار مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے اور جو لاو منیسر کی ٹیم نے مسفدہ تیار کیا اس پر بھی باتیں کی گئی یہ پتہ نہیں مسفدہ کہاں سے آیا بھئی ان کی ٹیم نے بنایا مسفدہ اس کا تیار کیا اس پر بھی سیاست کی گئی آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی طرح میں ان پر بات کریں گے تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی این ار او نہیں ملنے جا رہا